بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کے شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹاک اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے یہی دعا کرتی ہوں کہ لپاک آپ سب کو خوش رکھیں اور کسی کی کوئی بیماری ہو پریشانی ہو یا کوئی بھی تقریف ہو تو لپاک اس کو اپنے کرم سے دور کر دے آمین سمع آمین اور جی آج جو جی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ میں آپ سب کا تھینکس کرنے کے لئے جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ائťہ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا اور ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ہôtی جو میرے 5 لاکھ ٹھیک یعنی میرے پ selves فیملی میمبر ہو گئے اور جب میں نے اپنا ٹینل سٹارٹ کیا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے جو سبکرائباتیں ماش اللہ آج جو میرے پ Carolyn صقیم راگ کیوں مجھے 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 سمجھ نہیں آرہا کہ میں آپ لوگوں کا کس طرح شکریہ دا کروں تو یہی کہوں گی بار بار آپ سب کا جتنی میرے پانچلاک سبکرائیور ہے سب کو بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور یہی کہنا چاہوں گی ہونے کے فعلی موسیقی کہ آپ لوگ اسی طرح سے جڑے رہے گا اسی طرح پیار محبت سے جڑے رہیے گا جس طرح ہم ایسے کڑیاں ملتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ ملے ہیں اور ما شاء اللہ انڈیا سے میری اتنی اچھی چی کمنٹس آتی ہیں پاکستان سے میری اتنی اچھی کمنٹس آتی ہیں اور ویلون ملک سے معاوی کعاں گا وہ بس یہ کہوں گی کہ پھوری دنیا سے اتنی اچھی کمنٹس آتی ہیں اور سبھی لوگ محبت کرتے ہیں آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ مجھ سے جڑ گئے ہیں اتنی دعائیں دیتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنی پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں تو بس میں کمنٹس پڑھتی ہوں میں ہستی ہوں اکیلے میں کمنٹس پڑھتے پڑھتے ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جسے گرے ساؤنے ہو تو میں آپ لوگوں کو تو نہیں دیکھ پاتی آپ لوگ مجھے ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہتے ہیں مجھے اپنے قریب پاتے ہیں مگر کمنٹس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو اپنے قریب پاتی ہوں اور بس مجھے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ لوگوں سے ملاقات کر رہی ہوں تو ایک ایک سے تو میں نہیں مل سکتی نہ ہی میں کسی کی اتنا گھر جا سکتی ہوں میں اپنے سبسکرائبر کی گھر بھی گئی ان لوگوں نے مجھے کافی عزت دی اتنی محبت دی کوئی مجھے اپنی ماں کی شکل میں دیکھتا ہے کوئی اپنی بڑی بہن کی شکل میں دیکھتا ہے کوئی اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھتا ہے تو ان سب کا جو ہے میں تہر دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور یہ آپ کی محبت آپ کی اپنایت آپ کی عقیدت ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں اتنی محبت آپ کو لگتی ہے مجھ میں تو بس اللہ کا بہت کرم ہے اور جو نئی یوٹیوبرز ہیں جو پرانے یوٹیوبرز ہیں محنت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میں ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ عمت نہیں آ رہے ہیں ہر انسان کے اندر کچھ نے کچھ ایسی قولیٹی علا تالہ رکھتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر ایسی کیا بات ہے جو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تو میں ایسا سوچتا تھی کہ میرے اندر ایسی کیا چیز ہے جو ایک اتنا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو میں کہتے ہیں میرے اندر شاید کچھ بھی نہیں ہے میں بس ایسی زندگی گزار کر اور ایسی اپنے دین پوری کر کے جو ہے میں چلی جاؤں گی بس میرا کام جو ہے شاید ایسی ہی ہے اللہ نے مجھے ایسی بے مقصد دنیا میں بھیجایا ہے مگر یہ بھی اللہ نے جو میری سوچ تھی اس کا مجھے جواب دیا کہ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی ہر چیز جو ہے دنیا میں اللہ کی حکم سے آئی ہے اور کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی اس کا کام ہوتا ہے تو یہ میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے گھر کے کام جو اہمے کر رہی ہوتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو یہی میسیج دیا ہے کہ پیار موپس سے رہیں اپنے بچے اپنی فیملیز اپنے خاندان سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے میری ویڈیو میں آپ کو کوئی فیک نہیں نلے گا یعنی کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں وہ کام نہیں کرتی میں کچھ کام نہیں ایسی بات نہیں بولتی مگر میں وہ دکھا رہی ہوں اب جو میں جو یوٹیوبرز ہیں جن کی میں ویڈیوز میں بات کرنا چاہوں گی کچھ ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جو بلکل فیک بات کرتے ہیں بلکل فیک فیڈیو ہوتی ہیں اپنے آپ کو جو ہے نہیں دکھاتے ہیں کوئی بات نہیں نہیں دکھاؤں مگر دوسروں کی تم نیل استعمال کر کے ان کا نام یوز کر کے جو ہے وہ ویوز لیتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز میں جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہ یوٹیوبز کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ بہت اچھا ہے یعنی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم کافی جو آگے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا کام کریں اچھی سوچ رکھیں اچھا جو ہے اپنا ایک میسیج دیں لوگوں کو تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اچھی ہو ان کی سوچ اچھی ہو یہ نہ ہو کہ وہ بھٹکے ہو ان کو کوئی میسیج نہیں مل رہا وہ ویڈیوز دے کے اور بند کر دیں بس یہ چیز ہی ہونی چاہیے وہ ایسا میسیج دیں کہ ہماری لڑکیاں ہمارے بچے چاہیے کچھ بھی کر لیں یعنی کچھ ایسی حرکتیں بھی کر لیں جو نازیبہ ہوں ایسے کام بھی کر لیں جو نازیبہ ہوں ایسی بات بھی کر لیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے ایک ایک لفظ ایک بات ہماری کاؤنٹ ہوتی ہے یعنی اللہ کے جو ہمارے کھاتا چل رہا ہے اس میں ایک بات کاؤنٹ ہوتی ہے اور اب جو ہے جنہی لوگ ہی اکل رکھتے ہیں کون سی چیز ایسی دکھا رہا ہے جو فیک کون سی جو اوریجنل چیز ہے تو یہ تو جتنے میرے ویوز ہیں جتنے میرے سبکرابر ہیں سب کو پتا ہوگی کہ اب جو ہے نا اتنا ٹپ دور گزر نہیں مانتے تو یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ بچیاں بچے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آنٹی آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملائے تو جو ویڈیو میرے جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ پوزیٹیو اپنی سوچ رکھے کسی کا نام کسی کی تھم لیوز نہ کریں بغیت permission کیونکہ یوٹیوب کے کیونکہ رولز ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھاؤ کہ ہم تو بھئی شریح پردہ کرتے ہیں دوسرا سامنے والا بس اس کی اپنی پکچر لگائی اور آپ نے اس کا نام سامنے سامنے آنا شروع ہوا اور اس کے بعد میرے سبسکرائب پر پڑے اور آہ 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 مگر میں بہت محنت کری بہت زیادہ میں نے محنت کری اتنی میں نہیں دیکھتی تھی میرا کیا رہا آٹھ گھنٹے نون گھنٹے میں کچھن میں کھڑی ہوتی تھی اور مجھے نہیں بتا کی ویڈیوز کیسے بنتی اگل بڑا مشکل مرالہ تھا مروبائل این ایک عام مروبائل جس اپنی بہت میری پہلے کی دیکھیں گے بان رہی اور کہیں آواز آرہ نہیں بڑی مشکل ہوتی مجھے پس آہ پچیس پچیس دفعا کو آہ رہ رہ آ تو بڑا مشکل ہوتا تھا ویڈیوز بنانا اب یہ ہے کہ میری سمجھ میں آہستہ آہستہ آگیا ہے بھی میری سمجھ میں اتنا نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تیسیل نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے میری پیچان بتائی کہ امی تم جو ہے یہ کام کر سکتی ہو امی تم جو ہے یہ بنا سکتی ہو تم یہ بول سکتی ہو تو مجھے جو ہے نا میں کے لیے رہتی تھی مجھے اتنا بولنا بھی نہیں آتا تھا اتنا مطلب ہے تا نا انسان چپ رہے گے بھی چپ رہنے کی عادت بن جاتی ہے تو اتنا بھی زیادہ بولتی بھی نہیں تھی بس خاموش اپنا کام کرتی تھی ہاں درور شریف وغیرہ ضرور میں پڑھتی لیتی تھی مگر مجھے جو ہے نا یہاں پلیٹ فارم پر لانے والا تیسین ہے اور یہ ہماری جو یوٹیوب کی دنیا ہے یہ الگی دنیا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کوئی ہمارے خاندار میں بہت تکلیف میں ہوتا ہے ہم اس طرف جو ہے اپنا دھیان لگائے ہوئے ہوتے ہیں مگر آپ لوگوں کو ہمیں ہسکری دکھانا ہوتا ہے اور اچھا میسیجی دینا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پریشان ہو تو ہم آپ کو پریشانی اپنی زائد کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل دیکھیں کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی پریشانی ہوتی ہوتی ہوتا ہے ہوتا خیر عام سی باتیں مگر اللہ سے یہ ہی دعا میں کرتی ہوں کہ اللہ پاک بڑی پریشانی سے بچانا اور ہم تو گناکار بندے ہیں اللہ پاک ہمیں ایسی حضمائش سے بچانا جس میں ہم پورے نہ اتر سکے تو یہ یوٹیوب کی دنیا جو ہے وہ بالکل الگ ہے پہلے جانی مطلب آج سے میرے چینل کو بنے ہوئے تقریباً چار سال ہوگا یہ بھی مجھے نہیں پتاتا یہ سبکرابر کی میرے پاس کمنٹس آئیتی میرے پاس کمنٹس آئیتی کہ آنٹی آپ کا چینل آج چار سال ہوگا ہے ماشاءاللہ میرے پاس سٹار ہوگیا تو میرے تحسین سے کہا تحسین آج میرے پاس کمنٹس آئیتی کہ تحسین کو اللہ ہاں بھی بلکل صحیح سترہ اگس کو پہلی ویڈیو ڈالی تھی اور پہلی ویڈیو جو تھی میری تھی شاہی ڈکڑی میری ڈیش بنی تھی ایسی ہم لوگ بنا رہے تھی ویڈیو اور اس نے اپلوڈ کر دی تو آپ لوگوں نے بہت پسند کی اس کو تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری سبکرابر وہ تاریخ بھی یاد رکھتے ہیں مند بھی یاد رکھتے ہیں ان کی محبت اور ان کی اپنایت ہے تو مجھے نہیں پتا تھا مگر ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگس میں میں اپنا چینل سٹارٹ گیا تھا ماشاءاللہ میرے چار سال کمپلیٹ ہوگا ہے اور چار سال میں میرے ہوئے ہیں پانچ لاک سبکرابر جو کہ بہت سلو سلو بڑے مگر اللہ کا کرم ہے تو میری ویڈیو تو مدلب کافی ویڈیو پر میرے ملین بھی آیا 3 دن میرے ویڈیوز آیا مگر سبکرابر ان لوگوں نے نہیں کیا ویڈیوز دیکھ کے چلے گا تو یعنی آج سے میں تقریباً 6 سال پہلے اگر میں اپنا چینل بناتی اور اگر میں پہلے بناتی تو شاید ابھی تک میرے 2 ملین ہو جاتے کیونکہ جب اتنا کمپیٹیشن نہیں تھا اب جو ہے اتنے چینل کی بھرما رہے اتنے چینل کی بھرما رہے بس میں بتا نہیں سکتی ہر کسی نے کوکنگ کا چینل کھولا ہے ہر کسی نے ویلوگ کا چینل کھولا ہے اور ویلوگنگ جو کر رہا ہے ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں ایس ایسی وہ اپنے ویڈیوز بناتے ہیں بس کچھ دیکھنے والی بھی نہیں ہوتی مگر مطلب اب جو ہے اپنے آپ کو منوانا بہت مشکل کام ہے اتنے لوگوں کی بھیڑ میں اپنے آپ کو منوانا تو بس اللہ کا کرم ہے اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے بس کہ 5 لاکھ بھی اللہ نے جو میرے سپریبر بڑھائیں یعنی میرے فیملی میمبرز ہیں بس بہت اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں سے یہ ہی کہیں جن لوگوں نے چینل کو لیں آپ محنت کریں اور محنت ضرور اس کا سلط دیتا ہے کبھی بھی آپ یہ نہیں کریں بہت اللہ کی ویڈیوز کے لئے آپ جو ہے اپنا جو ہے ویڈیوز بنائیں اچھا کام کریں اچھا اپنے آپ کو ایچھے میسیج دکھائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا اور جتنے بھی میرے سب کائبہ ہیں تو بس دل میرا ایسے کرتا ہے سب کو ایک جگہ میں جمع کروں اور سب کو جو ہے نا ایک ایک کو میں تھانکس کروں اور انڈیا سے میرے پاس کمیٹس آئی تھی ہرمین سنکھی انہوں نے میرے میسیج کیا کہ آپ جو ہے بتائیں کہ آپ کو چینل کیسے گروہ یا آپ ویڈیوز بنائیں تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت محنت کریں اور آپ لوگ میری محنت کو بھی اپریشائٹ کرتے ہیں اس کے لئے بھی تینکس کروں گی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ مجھے ہمت دیتے ہیں اور انڈیا سے ہی یہ نیا ککڑ ہے انہوں نے بھی نیا گکڑ ہے وینو ککڑ ہے انڈیا سے وینو ککڑ تو مجھے ہر ویڈیوز میں کہتے ہیں امٹی آپ کے 1 ملین سبکراب تو اللہ پاک آپ کے زبان کو مبارک کریں اور بہت سارے سبکرابر میں آج چاری تھی کہ اپنے سبکرابر کا نام لوں مگر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں اتنے سارے نام نہیں لے سکتی سب کا دل سے تینکس کرنا چاہوں گی دعائیں میری آپ سب کے لئے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں بہت خوش رکھیں اور ایتی کمیٹ ساتھی میرے پاس آپ نے میرے لئے دعا کی تھی میرے حق میں دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی تو بس یہی ہے کہ ہم سب اللہ کی بندے ہیں اور کسی وقت بھی کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور ایسی ہم لوگوں کے رشتے جو ہیں جھوڑے رہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پانچ لاک سبکرابر کی ہم لوگ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے تو آپ بتائیں گا کہ میں کس طرح سے سیلیبریٹ کروں تو میرا تو بس سمجھ بھی نہیں آرہا اور تحسین کہنے لگا ہم نے پانچ لاک سبکرابر ہوئے تو میں اس کو شکل دیکھنے لگا کہا ہم نے ہی خوشی نہیں ہوئی میں نے کہا مجھے زیادہ خوشی میں بس میں چپ ہو جاتی ہوں تو یہی ہے یہی ہے کہ زیادہ خوشی سے انسان اپنا خوشی اس کا اضحاب نہیں کر سکتا تو آپ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ماں آپ کا خیال رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں تو تفتہ کے لئے اللہ حافظ